امین اکرام نصف شب ہو چکی ہے اور یہ سجاب دعا کا وقت ہے محفلِ غدیر ہے شہنشاہِ غدیر اس محفل میں موجود ہیں اس سے زیادہ کون سا مناسب موقع ہوگا کہ ہم لوگ دعا کریں یہ وقت ہے کہ حضرت سب سے پہلے ہم بارگاہِ حدیت میں آج کا دن جو اس نے ہمیں انعائیت فرمایا یا عیدِ غدیر جو انعائیت فرمائی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کی کوئی نعمت اس سے بڑی ہوئی نہیں سکتی لہٰذا اس محفلِ غدیر میں ہم سب سے پہلے آپ سب کی طرف سے اپنے امام زمانہ مہندی آخر زمان اللہ علیہ السلام کے خدمت میں مبارک بات پرش کرتے ہیں اور تاجدارِ ولایت شہنشاہِ ولایت غالبِ کلِ غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا واسطہ دے کر بارگاہِ حدیت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم اس محفلِ غدیر میں تمام حاضرینِ محفل اور تمام محبانِ ولایت کو حیاتِ طولانی صحتِ جسمانی اور روحانی کے ساتھ عطا فرما اور اس کے ساتھ ہی تباہم دشمنانِ ولایتِ علی اور منکرینِ ولایتِ علی کی حیات کو اتنا مقتصر کر دے کہ دوسرے دن کا سورہ جو ان کو دیکھنا رسیم پروردگار جتنے بھی اس دنیا کے اندر ولایتِ علی کے دشمن ہیں اور ولایتِ علی کے لئے مسلسل ان کے اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور بار بار کسی نہ کسی بہانے سے کبھی اعزان میں تو کبھی نماز میں ولایتِ علی کی مخالفت کر رہے ہیں پروردگار یا تو ان کو ہدایت اتا فرما ان کی صلاح فرما اور نہیں تو ان کو منکرینِ ولایتِ علی کے ساتھ ان کا حشد اتا فرما پروردگار اس حاضرینِ محفل میں جتنے بھی شیانِ حیاتِ قرار موجود ہیں ان سب کی جو بھی حاجتیں ہیں نیک حاجتیں ہیں ان سب کو جرد اور جرد پر لا جتنے مقروض ہیں ان کے خرز آدھا ہو جائیں جتنے بے روزگار ہیں وہ روزگار سے لگ جائیں جتنے روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کو ترقی اتا فرما پروردگار جتنے کے لوگ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں شادی کے لائق ہیں ان کو بیتر سے بیتر رشتے اتا فرما پروردگار جتنے بے مکان ہیں ان کو مکان اتا فرما پروردگار جتنے شیانِ حیدرِ کررار تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما پروردگار تمام شیانِ حیدرِ کررار جو سفر میں ان کو منزل مقصود تا باخیر و آفیت پہنچا پروردگار دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں شیانِ حیدرِ کررار موجود ہیں ان کی جان و مال عزت و روح کی حفاظت فرما پروردگار اور اسی دنیا میں جہاں بھی دشمنانِ حیدرِ بیت موجود ہیں ان کو جلد اجلد نیست و نابود کرتے ہیں پروردگار آتک وادیوں دے شرگردوں کو نیست و نابود کرتے ہیں پروردگار مقام آتے ہیں وہ قدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ہم لوگوں کا حمالِ سالے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم لوگوں توفیق عطا فرما کہ جب تک ہم لوگ دنیا میں رہے جس وقت تک رہے ہر ساس آلِ محمد کی محبت میں لیں ہر قدم آلِ محمد کی محبت میں اٹھائیں پروڑگار ہمارا حج دنیا سے کامیابی کے ساتھ ہو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں آخرت میں بھی کامیاب رہیں پروڑگار ہمیشہ مرتے دم تک آئیر بیت کے دشمنوں پر لانت کرتے رہے پروڑگار ہمارے آخری ماں میں زمانہ مہدیات دوزمہ اللہ السلام کے ظہور میں تعجیب پر